بھائی صاحب سیٹ کی جو حالت ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ہر قسم کی کھانے کی اشیاں ملیں گی اللہ حافظ ہینڈ واش ہونا چاہیے ہینڈ واش نہیں ہے لیکن کھانا پینا تو اپنے ہی ہوگا ہینڈ وغیرہ بھی جل رہے ہیں امید تک ہم جیلم نہیں پہتے نام کو چکا سکتے جنی ہے وہ تو ماشاءاللہ سے ٹھیک رہی ہے ہم نہیں جا رہی ہے ٹین پتہ پناٹ مزے کے پکوڑے تازے بھی ہیں ایک ایسی پیسل کام نہیں کرتا وزیرہ باد کے قریب ہے سمر سپیشل ٹرین چلی ہے اس میں بھی بہت پار ہوں داولپنڈی سے کراچی تک پندرہ سو اٹھالیس کلومیٹر کی جنی ہے جو یہ پچیس گھنٹے پنتالیس منٹ میں تہہ کرے گی اور چودہ اس کے سٹاپ ہیں اور ہم نے اس میں آج سفر کرنا ہے داولپنڈی سے وزیرہ باد تک داولپنی کوچھ دیکھتے ہیں دس نمبر کوچھ ہے ہماری لوکوموٹیو اٹیج ہو گیا ہے جیو ٹینٹی پور فائیس سیون زیرو دوہزار ہاست پاور کا ڈیزل لوکوموٹیو ہے یہ جو اسے لاہور پک لے بھی جائے اور ابھی چلتے ہیں اپنے کوچھ کی طرف اور اندر سے کوچھ دیکھتے ہیں دس نمبر کوچھ ہے میری اور بھی اندر سے یہ سیٹ ہے میری شیشے کی حالت دیکھ لیں اندر سے کچھ بھی نہیں بند سکتا اور یہ اوپر بڑھتا ہے تو بھائی ساب سیٹ کی جو حالت ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن شیشے کی جو میرر لگایا ہے ادر سے آپ اندر سے کچھ بھی نہیں بناتاکتا تو ابھی ہمیں باہر ہی آنا پڑے گا باہر باہر دروازے پر بنانے کے لیے ویڈیوز وغیرہ کیونکہ آپ کو جرنی بھی توڑی سی دکھانی ہے تو جا کیا جا سکتا ہے یہ حالات ہیں کہ شیشہ بلکل پیلا ہوا ہے اس پر کلر ہو جانا لگا ہوا ہے کیونکہ صاف نہیں ہے راولپنڈی سے جو اس میں کوچیز اٹیج ہیں اس میں ایک ایسی بزنس ہے دو ایسی سٹینڈر ہیں اور ساتھ ایکانومی کلاسس کی کوچیز ہیں اور اس کے علاوہ ایک پاوروین ہے اور جب یہ لاہور پہنچے گی تو وہاں اسے اپریٹ کر دیا جائے گا اور کوچیز اس میں اٹیج ہو جائیں گی اور وہاں سے یہ آگے اپنا سفر شروع کریں گی سگنل تو ابھی ڈاؤن ہو گیا اپنی ٹرین کا لیکن ابھی دس منٹ ہیں چلنے میں تو یہ چلے گی ٹرین تو اس کے بعد ریک لگے گا پورٹین ڈاؤن عوام ایکسپریس کا کیونکہ وہ ایک بجے چلتی ہے ساڑھے بارہ بجے پریٹ فارم نمبر تین پہ آ جاتی ہے یہ ہے جی میرا ہوم ٹاؤن راولپنڈی ریلوے سٹیشن جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی کھانے کی اشیاں مل جائیں گی جن میں یہ پکوڑے سموسے وغیرہ بھی ہیں ٹکیز ہیں اور یہ سموسے ٹک شاپ بھی ہیں اور کھانے پینے کے لیے بھی اگر سالن وغیرہ چاہیے ہو وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا بوٹل وغیرہ بھی پانی کی ابھی ایک پانی کی بوٹل میں نے لے لیا ایک یہ فینہ اور اسی روپے کی یہ بوٹل ملی ہے جو بزار سے ویسے عام روٹین میں پچاس ہاٹھ روپے کی مل جاتی ہے لیکن اسٹیشن سے یہ مجھے اسی روپے کی مل جاتی ہے بارچر ویسل بھی ہو گیا ہے اور اقتطاع کے لئے دعا بھی مانگ لی گئی ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنی کوش کی طرف اپنے رائٹ ٹائم پہ بارہ بچ کے پچیس ہنٹ پہ پر اپنے رائٹ ٹائم پہ فرین ہماری راولپنڈی ریلوے سٹیشن سے ڈپارٹ ہو رہی ہے اور ہم چڑھتے ہیں اپنی کوش میں ایک پہنے کے لئے اپنے رائٹ ٹائم پہ ڈپارٹ ٹائم پہ سٹافہ ٹائم پہ اللہ حافظ رائٹ ٹائم پہ پڑھت ٹائم پہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ٹرین کو بریک لگے یہ ایک دفعہ پھر آپ کو واش روم وغیرہ دکھا دیں واش روم وغیرہ کلین ہے اور پانی وغیرہ بھی ہے اس میں ایوریج ہے اتنا مطلب صاف نہیں ہے واش روم ہینڈ واش ہونا چاہیے ہینڈ واش نہیں ہے یہاں پہ بھی کلین ہے پانی وغیرہ یہاں پہ ہے اور یہ شیشہ بلکل گندہ ہے ایتر بھی ہینڈ واش ہونا چاہیے جو کہ یہ نہیں ہے ہمارا 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 موسیقی 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 ہم لیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں کدھر جا رہے ہیں تو یہ جو ٹرین چلی ہے یہ سمر اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہے یا وہی ریٹس ہیں اٹھ ہزار چھے سو کا یہاں سے راول پنڈی سے کراچی تک لوہ ریسی تک باقی کھانا پینا تو اپنے ہی ہوگا اس میں نہیں ہے اس میں سہولت نہیں ہے کھانے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو خیر خیریہ سے بچائے یہ سامسیوں نے بتائی ہے اس طرح کی ٹرین نہیں ہے اس طرح بھی تو نہیں ہے جب دہور سے جنائکس پر شدید ہی انہوں نے نیا کا نام دیا تھا وہ باقی گھاڑی پرانے کی بلکل دیکوریشن کیا تھا بلکل ایسی طرح ہی ہے بلکل ایسی طرح ہی ہے اٹھانے کی فیسلٹی نہیں ہے اس میں یہ جی لوہر ایسی اور اس میں یہ فین وغیرہ بھی فین وغیرہ بھی چل رہے ہیں اور اس میں چارجنگ پوائنٹ نہیں ہے اس میں یہ دیا ہے یو ایس بی پوائنٹ ہے جب یہ برث وغیرہ بھی ٹھیک ہے ایوریج ہے کوئی اتنی خاص نہیں ہے اور شیشوں کی تو آپ حالت دیکھی سکتے ہیں کہ یہاں سے باہر انسان نہیں دیکھ سکتا موسیقی 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 منٹ стран موسیقی دو منٹرلی چل رہی ہے اس ٹائم کی راولپنڈی سے بھی یہ پانچ منٹرلی نکلی ہے سپیڈ اس کی لیلن تک تقریبہ اتنی ہوگی اس پہ چٹر کلومیٹر کی گھنٹہ باقی کوچھ کی آلت تو میں آپ کو دکھا سکا ہوں یہ سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں یہ سیٹ کی آلتے ہیں یہ 2 ٹی وی تھی بیچھے سے یہ بلکل 2 ٹی وی اور یہ ہے کہ لور ایسی جس کا کراچی تک کرایا جو ہے پاڑے آٹھ ہزار پر میرا مقصد نیگٹیوٹی دکھانا نہیں ہے لیکن جو ٹی وی تھی چل رہی ہے کمہ سم ان کی حالت تو آپ بہتر کریں یہ سیٹ آپ دیکھنا ہے یہ حالات میرا باہر نظر کچھ بھی نہیں آتا انسان باہر نہیں دیکھ سکتا بلکل آپ کے سامنے ہیں یہ سارا کچھ بھی دو جس خان ہیلوے سٹیشن سے کراس ہو رہے ہیں کیونک یہاں پہ اس کا سٹاپ نہیں ہے یہ جیلم ہی اس کا سٹاپ ہے اور جیلم سے آٹے تو اس کا سٹاپ ہے لیکن یہاں پہ ٹرین روک رہی ہے ٹرین تو نہیں ہے یہ افیشل ہولڈ نہیں ہے لیکن ٹرین پھر بھی روکی ہے کرسا پہ پہ مزل لہے cing ڈالیون اپ بھی کرب کو کھا ہے کرس کرس لیکن eleições اپ بات کرس کرس لیکن پھر اب کافی kg کافی طور ہے موسیقی 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 میری نظر نہیں پڑی اس سائٹ پر یہ ہے آئی ٹھنک 11 اپ ہزارہ کراسی ہے ابھی جو ہمیں ٹرین گجردان پر نظر آئی وہ ہرڈین اپ آمام ایسپریسی وہ ٹیکر پر شوہ نہیں ہوئی اس وجہ سے ٹھیک میں نے اسے 11 اپ ہزار ایکس پریسی ہے 11 اپ ہزار ایکس پریسی ہے ہمیں آگے مستہ کسوال کے آس پاس نہیں مل جائے گی اپنی ٹرین جو ہے ابھی دکھ پر ٹیک جا رہی ہے ہمیں متغرر ٹائم پر ہی چل رہی ہے آگے گروسنگ بغیرہ ہی تو ہوتے ہیں وہ کتے ہیں پھر یہ ڈیلے ہوئی لیکن ابھی تک دیکھنا ہے تو دوستو مستہ کسوال بھی ہم نے کراوس کر لیا ہے ٹرین گوز نہیں کر سکا تو شیشوں کی حالت آپ دیکھ سکتی ہیں یہ تو گرپل نظری کچھ نہیں آرہا ابھی مستہ کسوال کراوس کیا ہے وہاں پہ 11 اپ ہزارہ ایکسپریس کھڑی گئی ہے سیان کی جو سپید ہے وہ سیل 65 سیونٹی اور جرنی کا بلکل بھی مزہ نہیں آرہا کیونکہ شیشہ بلکل بلر ہے دینی کے ہوگئے ہیں دو بچ کے بیس منٹ اور ابھی تک کوئی بھی لوکل وینڈر وغیرہ یا ریلوے کی طرف سے کوئی بھی جو چھتے وغیرہ بیچتے ہیں یا کھانے وغیرہ کوئی بھی نہیں آیا مطلب ہر بندہ تو گھر سے کھا کے نہیں آتا تو کم از کم اتنا تو خیال کر لیں کہ اگر پیسے ویسے تو زیادہ لیتے ہیں تو جو خیال کر دیتے ہیں تو کم از کم بینڈر کو ہونے چاہیے جو دار کو اس میں پھر رہے ہوں اور کسی کو اگر بھول لگی گئے یا کسی کو پیاس لگی گئے تو ہوگی ہے چیزیں تو مل سکتے ہیں اب جب تک ہم جیلن نہیں پہنچتے ہیں نہ ہم کھا سکتے ہیں ہم کھاناں تو بھی لائے لے اور کسی نہیں کے لیے پانی بھی نہیں ہے تو یہاں پر ڈسپینسر وغیرہ تو آپ کو بسائے ہوتا ہے ہوتا نہیں ہے تو کم اس کم ہے موکل وینڈر ہونے چاہیے یہ لٹکیا سے ہمائی کیا ہے یہ کہنے بھی دیکھ آئی گئے سے ہی گرات ہی اسے انڈیا نمی کی طرح وہ یا کمائی کے مہنگا آتا کاؤں اس لما میں نے بڑی سی سیفٹی کی گئے لیکن یہ باندھا ہے یہ ابھی کاؤزر میں لگایا بسا گیر گیا نہیں جیلم سٹی انٹر ہو گئے ہیں ابھی کچھ دیر میں جیلم ریلوے سٹیشن پہنچ جائیں گے وہاں پہ دو منٹ کا سٹاپ ہے اور ابھی تک کی جو جرنی ہے وہ تو ماشاءاللہ سے ٹھیک رہی ہے ابھی جا رہی ہے ٹرین پترہ منٹ کو دو منٹ کا سٹاپ ہے تو وہ سترہ منٹ کا ہو جائے گا وہاں پہ رکھی ٹرین جیلم ریلوے سٹیشن کا یارڈ اور جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیلم بریج فیکٹری ہے ریلوے بریج فیکٹری جہاں پہ ریلوے کے بریج بغیرہ بنتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ ریلوے کچھ بڑی فیکٹری ہیں اور جیلم ریلوے سے اسی وجہ سے یہ بہت ہے اس کی وجہ سے یہ بہت ہے مجھے ہمجھے موسیقی دوستو ایک سو دس کلومیٹر کی جرنی تیہ کر کے ہم آ چکے ہیں جیلم ریلوے سٹیشن پندرہ منٹ پندرہ بھی نہیں بلکہ تیسر منٹ ارلی اور دو منٹ کا یہاں تاپ ہے اور دیکھیں اب کتنی دیر رکھتی ہے ٹرین باقی یہاں پہ آپ کو صرف ایک ہی سٹال ملے گا یہاں پہ کھانے چینے کی جو چیزیں وہ مل جائیں گی اندر تو لوکل فرینڈر وغیرہ کوئی بھی نہیں آیا اس ریلوے سٹیشن پہ صرف دو ہی پلیٹ فارم ہیں ایک جس پہ میں کھڑا ہوں اور ایک دو بیچھے ہیں دو پلیٹ فارم اور اس سائٹ پہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا بریج فیکٹری ہے اس ٹائم ہو رہے ہیں دو بچ کے پینتیس منٹ اور ٹرین نکلے گی تین بجے یہاں پھر کیونکہ آدھا گھنٹہ آرلی آئی ہے یہ جی گرمہ گرم ٹکیاں بن رہی ہیں صحیح گرمہ گرم ٹکیاں اور پکوڑے بھی گرمہ گرم ٹکیاں ہو رہے ہیں اور کوئی کچھ ملے نہیں ہے اس سٹیشن سے یہ پکوڑے لے ہیں میں نے اور بس یہی کھا کے گزارا کریں گے کیونکہ اور کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے مزے کے ہیں پکوڑے تازے بھی ہیں ٹرین ہوگی ہے ہماری ڈپارڈ جیلم ریلوے سٹیشن سے کیونکہ آدھا گھنٹہ ادھا گھنٹہ ارلی آئی تھی اس وجہ سے آدھا گھنٹہ پھر ادھا رکی ہے اور اپنے رائٹ ٹائم پہ تین بجے یہاں سے ڈپارڈ ہوئی ہے اور اب اگلا جو اس کا سٹاپ ہے وہ لالا موسا ہے تین بج کے پینتیس منٹ پہ لالا موسا پہنچے گی یہ آگے سٹارٹ ہو گیا ہے جے لنگ بریج ہے بلکل خوش کہیں بھی کیونکہ بارشیں تو ہونے رہیں گے بیجے آپ کو گائیں بیسے نظر آرہی ہیں بیٹ پر خاتھی ہے بلکل خوبش راہ موسیقی 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 وہ تقریباً آدمی سے زیادہ ابھی ساتھی ہے کیونکہ ابھی ہم بالا پسٹا بھی نہیں ہوں گئے تو جب بھرے گی تو مدر ہی آن اور انتر بہتر ہو گئی ہے بلکل ایسی سوٹ چاٹاؤں میں جانا ہے ابھی بہے جو بھرٹ ہے اور بنیان ہے وہ بھی بھرٹی ہو گئی ہے انتر بہتر جانا ہے موسیقی دوستو ڈیڑھ سو کلومیٹر کی جرنی کرنے کے بعد ہم اس ڈیڑھ سو کلومیٹر کی جرنی کرنے کے بعد ہم اس ٹائم پہنچ چکے ہیں لالا موسا جنکشن اور یہاں پہ اس کا پانچ منٹ کا سٹاپ ہوگا کیونکہ پانچ منٹ یہ پھر ارلی آئی ہے اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے تو جنکشن اسے اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک لائن یہاں سے ایمل ون جو کراچی کے لیے جا رہی ہے اور دوسری لائن جو ہے شور کورٹ جاتی ہے یہاں سے اور پانچ منٹ رکنے کے بعد تین ہماری نکل چکی ہے لالا موسا جنکشن سے سامنے ایک فائٹ ٹرین پی اچے ٹوانٹی کے ساتھ اور دوسرا بھی پی اچے ٹوانٹی لگا ہے اس کے ساتھ ابھی prey روز Ninja YouTube ابھی عبدالس حکتی ہے ابھی اچھے ٹوانٹ ابھی اچھے ٹوانٹ اور چھے ٱپ زیارے موسیقی 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 وہاں سے ٹرین گزر گئی اور یہ بات ہے دوستو 165 کلومیٹر کی جرنی کر کے ہم اس ٹائم پہنچ چکے ہیں گجرات ریلوے سٹیشن اور یہاں پہ دو منٹ کا اس کا ہورڈ ہے اس کے بعد ٹرین چلے گی اور یہاں پہ جو 18 ٹرین ہیں وہ سٹاپ کرتی ہیں ٹرین آپریٹ یہ سٹیشن کوئی بھی نہیں کرتا دو منٹ رکھنے کے بعد یہاں سے ٹرین چلے گی بھائی صاحب ادر تو سارے چالو ہوئے ہیں یہ سارے جا رہے ہیں گارڈ اس کے پاس کیونکہ ایسی بلکل ورکنگ نہیں کر رہا ایسی بری حالت ہے اور بلکل بھی دروازے میں ہی کھڑا ہو کے آ رہا ہوں میں بھی کیونکہ اندر بیٹھا نہیں جا رہا ابھی یہ گئے ہیں چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے دپارچر ویسل بھی ہو گیا ٹرین کا وہ گجرات ریلوے سٹیشن سے ہم نکل چکے ہیں اور ایسی اندر بلکل بھی نہیں چل رہا ابھی کمپلین تو کی ہے انہیں دیکھیں کیا بنسا ہے کیک کرتے ہیں نہیں ہم نے تو وزیر آباد کر جانا ہے لیکن جن لوگوں نے کراچی جانا ہے ان کی کی حالت ہوگی اندر کھڑگیاں بھی نہیں پھلتیں اور اندر بہت زیادہ کھڑن ہوئی ہے کہ اندر بیٹھا نہیں جا رہا کھڑگیاں جن لوگوں نے کھڑگیاں جن آب ریگر جن آب ریگر بڑے ٹائم بات پانی سے کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے ریلوے سٹیشن ہے یہاں پہ ٹرین جو ہے اپنی لوب لائن پہ ڈیورٹ ہو رہی ہے آئی ٹھنک کراس ہوگا کیونکہ جاپر ایکسپریس ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آ رہی ہوگی لوگ لائن پہ ڈیورٹ ٹرین ہماری اور آکے جاپر ایکسپریس ہی آ رہی ہے کیونکہ سلو ہوگی ہے اور لوگ لائن پہ ڈیورٹ ہی ہوگی ہے ہریپور بن ریلوے سٹیشن چناب ریور کے فورت بعد یہ ریلوے سٹیشن آتا ہے چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ہے جو سنگل لائن پروسنگ کے لئے یوز ہوتا ہے اور یہ ریلوے سٹیشن بھی ریلوے سٹیشن بھی میری جتنی بھی جرنیز ہیں آج جت میں فرس ٹائم میرا یہ ہریپور بن پہ پہلا ہے کہ کروس مل رہا ہے اور یہ دیکھیں دیکھیں نوازو ہریپور بن روز نوازو تکیشن بھی لے ٹوہ تکیشن چھاکہ گھنڈے سے اوپر لے ٹوہ وہ ہریپور بن ہے مل رہا پر بھی اور اگر چار رہا ہے یہ 4 گھنٹے لیٹھ اور لوگوں کی آلت دیکھنے آگا کرمی سے اور ہری بھی ایک پین دیکھنے کی زنٹے لیٹھ کاتھ پورے سب چار بجے اپنے رائٹ ٹائم پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں وزیرہ بار جنکشن پہنچ چکے ہیں دوستو اپنے رائٹ ٹائم پہ 50 ڈاؤن جو سمر سپیشل ٹرین چلی ہے وزیرہ بار جنکشن پہنچ گئی ہے سوہ چار بجے اور ایک سو ستتر کلومیٹر کی یہ جرنی تھی جو میرا ایکسپیرینس پہلا ایکسپیرینس تھا اسی سٹینڈرڈ میں جو بہت ہی برا راہ وہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی لیا ہوگا آپ نے کہ کس طرح کا ایکسپیرینس راہ تو ابھی بھی لوگ کافی زیادہ غصے میں ہیں کیونکہ ایسی بلکل بھی ورکنگ نہیں کر رہا تو میں بھی اسی وجہ سے ایسی سٹینڈرڈ میں کرایا تھا کہ گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو چلو بندہ سکون سے چلا جاتا ہے لیکن دروازے میں ہی کھڑا ہو کے آئے ہیں اندر تو بہت ہافت ہے دوستو آج تو ہو گیا ہوں میں فل خوار کیونکہ صبح جب آیا ہوں دن میں جو سمر سپیشل ٹرین چلی ہے اس میں بھی بہت فار ہوا ہوں اور ابھی میری ٹکٹ ہے لوئر ایسی کی ایسی ایسی اس کے اندر آتی ہے وہ ماشاءاللہ سے لاہور سے ہی پینتالیس منٹ ڈیلے چلی ہے اور ابھی رستے میں آتے آتے تقریباً ایک گھنٹہ پانچ منٹ ڈیلے ہو گئی ہے تو ابھی تک بیٹھے ہیں چھے بجے وزیر آباد جنگشن پہنچنا تھا اس میں چھے بچ کے بیس منٹ ہو رہا ہے اور سات بچ کے پانچ منٹ پہ آ رہی ہے مزید بھی لیٹ ہو سکتی ہے یہ حالات ہیں مزید Ancient مزید ends مزید 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 مز lod موسیقی